جو ڈائرک یا انڈائرک کے شدگردی کی جنگ میں ورثم نہ بنا ہو ہر گھر میں میں اپنی مثال دیتا ہوں میرے قبیلے میں وزگاف الفاظ میں کہتا ہوں عوام کے ساتھ نے شدگردی ہوئی ہے آپ نے ہاتھ عبادت کے فائر کیے ہیں تین لوگ شہید ہوئے اٹھارہ زخمی ہوئے یہ خون یہ بے گناہ انسانوں کا خون ہم سارے پختونوں سے تقاضہ کرتا ہے کہ کبوں دن آئے گا جب تمہاری ان کے پھلے گی کبھی آپ ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کبھی آپ دزرے کے لیے سچے پہلے سچے پہلے جنگ آپ نے آپ نے اپنے سرکار کے ساتھ لڑنی ہے سرکار کو روکنا ہے غلط پالیسیاں مرتب نہ کریں فوج کو غیر ضروری جنگوں میں نہ جنگیں ہمیں ہمیں امساہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیئے افغان ہمارے دشمن نہیں ہیں اگر انہیں امارتی اسلامی کو حکومت دیئے تو کرنے دیں واقل کسی اور کو حکومت دیتے ہیں جنگے آپ پروفی ماہ سر بنو کے لگوں سنو اور خیبر پختنخاہ کے لگوں اگر کبھی یہ تاریخ ہے وقت لگے گا کہ بنو میں ایک وقت آیا تھا کہ جب لوگوں کے گولیاں برسائی گئی اور لوگ بندو کے در سے سہم گئے یا تاریخ یہ لکھے گا کہ بنو کے غیور کے ارقبائن ایک موٹھی بن کے نکلے اور بتایا کہ ہمارا خون رہے گا نہیں جائے گا غارو 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 یہ تشہدگردی غارو غارو ہم امن چھاتے ہیں اور یہ ہمارا مطالبہ ہے بس کرو مجید بچ کرو یہ خون کا کیل ہمیں نہیں چاہیے کہ ریاست پاکستان ہمارے لئے ایڈیم بنائے ہمیں نہیں چاہیے آپ کی سڑ کے ہمیں جینے کا حق دو ہمیں سنجا رہنے کا حق دو آپ کی آپ کی ملے آپ کا امن آپ کا روزار آپ کی ترقی اور خوشانی خیبر پختلخواہ کے حدود جہاں ختم ہوتے ہیں اور پاکستان شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے دوسرے علاقے شروع ہوتے ہیں وہاں نظر آتی ہے یہاں کاروبار کوئی خاک کرے گا روزانہ پتے کی گالے اگوا برے دوان تیشنگردی اور امن لہی لہو اور جو لوگ امن کے لئے لکنتے ہیں تو آپ کی فوج ان پر فائر تلاتی ہے اور اس حرم کا مقام ہے میں لیکن مرنت کے عوام کی طرف سے آپ سب کے ساتھ یہ جیتھی کہہزار کرتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ قتل ہوئے ہیں اگر یہ لوگیں ستگردے تو جہاں اٹھارہ یا اٹھائیس لوگوں کو گولیا لکھی ہیں اور تین سہید ہوتے ہیں کبھی کسی ایک سپائی کے پان کو بھی تو کوئی گولی چھوکے کوئی نہیں ہوتی نا کہ کس طرح کے درست درستے کہ گولیا کہنے آگئے ہوتے ہیں اور آپ نے کوئی چھیلی کی باریاں کی ویڈیو دیکھیں میں بھائی وہ چھوڑ تو آپ بھائی اور لیڈیو بھی بنا لی اس کو بتاتا ہی بھائی جھوڑ کی گولیاں ہیں آخری بات یہ ہے تمام خبر پختلخواہ کے پشتونوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ تاریخی وقت ہے اس وقت میں اگر کوئی ہماری سرزمین پر ندید پشتونوں کا خون دہانا چاہتا ہے تو لئے یہ جان لے کیا تو تین پشتونوں کے خون نہیں دے گا یا تین لاکھ کبھائے گا یا دور ترار پشتونوں کا خون دے گا ہم ریاست پاکستان کی سانیمیت اور ریاست پاکستان کا بردانہ حیطہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس حمل تشریعہ نہ بھی کر جائے عوام کے تو آپ نے صدیہ ناس کیا چھوڑ کو بڑھا کے آپ نے حکومت دے دی اور آپ دنگوں کو داکھتے بنا ہوتے گوڑیا پر تھا رہے ہیں باز آ جائے بچ کریں آخری بات یہ ہے جب ہی آپ کی آفکار دیں گے انشاءاللہ پورے لکھیں مرد کے عوام کو نکال کے آپ کے ساتھ شہر دیں گے بات انشاءاللہ بات انشاءاللہ اور بہر目 مشکریديingu